آیا صاحب پاکستانی سیاست میں روز کچھ نہ کچھ نیا سامنے آ جاتا ہے یہ پریڈکٹ کیا جا سکتا ہے کہ اب آگے کیا ہونے والا اور سچ میں جو ہونا چاہیے اصل ایشوز اصل مسائل حل ہونے چاہیے ہیں دوسرے ملحلے کا بلدیاتی انتخابات کے پی میں ہے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات یہ ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو اس سینریو میں دیکھنا پہنے تو آپ ہے کہ بلدیاتی انتخابات ہونے آ رہے ہیں یا نہیں کیا پاکستان کا آئینی ڈھانچہ تبدیل ہو رہا ہے سپریم کورٹ کہیں جاری ہے سپریم کورٹ کو برخواست کیا جارہا ہے یہ جو بلدیاتی انتخاب جو رسوائی کا سامان جو سٹیج ان کا سجا ہے وہاں پہ کے پی کے میں وہ حکم سپریم کورٹ کا تھا اس سے راہ فرار ممکن ہے نہیں جب تک فراخ دلی دکھا کے ان کی مدد کو سپریم کورٹ آئے اور کہے کہ بلدیاتی انتخابات کی زورت نہیں ہے تب تو یہ بچ جائیں گے وہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ اپی کے میں جی سردی ہے یہ ہے اس کو انتخابات کو آگے لے کر جائے وہ اور بات ہے لیکن پنجاب میں جو جو سٹیج سیٹ ہوگا اس سے کوئی فرار نہیں ہے اب اس میں کامیابی کس کے سار آتی ہے سیرہ کس کے سار باندھا جاتا ہے وہ اور چیز ہے جہاں تک یہ ہے کہ جی افواہیں اور فلانا وہ پاکستانی سیاست کا حصہ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے ہماری تاریخ میں بڑے بڑے بہران رہے ہیں سیمٹی ون کا ہے پینسٹ کا ہے چونسٹ کے صدارتی انتخابات ہیں نائنٹین ففٹی تھری میں جو انٹی احمدیہ رائٹس تھے جس میں جماعت اسلامی کے بانی جو ہیں ان پر ٹرائل ہوئی تھی سزائے موت ان کو مل گئی تھی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ جو ہے سب کوئی ہے ہونے کیا جا رہا ہے اب سے لے کے انتخابات تک اگلے انتخابات تک یہ یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انتخابات ہی ہوں گے اور کچھ نہیں ہوگا قبل از وقت اندخابات کا کوئی امکان ہے وہ قبل از وقت جو ہے کہ پرائیم منسٹر خود چاہیں تو ان کے ہاتھ میں سواب دیتا ہے یہاں پہ اور کوئی چیز نہیں ہے وہ ففٹی ایٹ ٹو بی کا زمانہ گیا کہ کوئی صدر جو ہے وہ برخواست کر دے اسیمبلی کو اور پرائیم منسٹر کو تب پتا چلے جب آرڈر شام کو آ جائے جب بینظیر بھٹو کی برخواست کی تھی نائنٹین نائنٹی میں تو انہوں نے ہیپی من والا ان کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر تھے ان کو بھیجا تھا صدر غلام اساق خان کے پاس کہ بتائیے تو صدر صاحب نے جواب دیا تھا کہ جو کچھ ہوگا آئین کے مطابق ہوگا اور وہ واپس آئے اور بینظیر بھٹو صاحب کا کہا یہ سب بالکل ٹھیک ہے کچھ نہیں ہونے والا شام کو ہو گیا اور صدر صاحب نے دل میں یہی جواز پیش کی کہ آئین کے مطابق ہو رہا ہے سب کچھ تو یہ ان کی جو کشتی ہے وہ ایسے ہچکولے کھاتی رہے گی مثالی حکومت نہیں ہے مضبوط حکومت نہیں ہے اس لحاظ سے جو اس میں استقام آنا چاہیے حکومت میں وہ نہیں ہے معاشی حالت خراب ہے لیکن کوئی کرائسس یا کوئی باہر سے ایسے کوئی مداخلت کی اب گنجائش رہنے ہیں تو کیسے وہ کمپلیٹ نہیں کریں گے بڑی بڑی نلائک حکومتیں اپنی ٹرمز یہاں پہ کمپلیٹ کر گئی ہیں اور نلائکی میں مطلب ان کا بھی ماشاءاللہ اعزاز بہت ہے لیکن یہ سب کچھ ہوگا ہم کو برداشت ہاں ہم کو بھگتنا پڑے گا برداشت بھی نہیں کر رہا اگلی انتخابات تب بھگتنا پڑے گا قیمتیں بڑھتی رہیں گے منی بجٹ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے شوقت ترین کہتے رہیں گے کہ تین چار مہنے کی بات ہے اس کے بعد استقام آ جائے گا معاشی صورتحال میں یہ روز مرا کے بیانات ٹھیک ہے اینی صورتحال ایسی چلتے رہے گے سلوان صاحب آپ کو کہہ لگتا ہے کہ بلدیاتی انتخابات ممکن ہو پائیں گے سیاسی قوت سنجیدہ ہیں کروانے میں دیکھیں جہاں تک بلدیاتی انتخابات کی بات ہے تو یہ جو پختونخواہ کے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس پہ بھی وہاں کی حکومت نے کوٹ سے رجوع کیا تھا ڈیلے کے لیے انہوں نے جو ڈیٹھ دی تھی وہ غالباً بائیس مارچ دوہزار بائیس کی تھی لیکن پاکستان کی عدالت عظمہ اور پاکستان کا الیکشن کمیشن وہ مسئل ہیں اور یہ ایک آپ کی آئینی ضرورت ہے دیکھیں ہم یہ کہتے ہیں کہ پلوٹیکل پارٹیز ہمیشہ بلدیات کی بلدیاتی اداروں کی بضبوطی کی اس کے بہت سرولے کی بات کرتی ہے لیکن ساری پارٹیز یہ انتخابات کرانے سے الیکٹنٹ رہی ہیں عمران خان صاحب اس حوالے سے یکسو تھے اور مجھے یاد ہے کہ انہوں نے چکے اس کا فائدہ بھی ملا جب انہوں نے پختونخواہ کے اندر ایک اچھا سسٹم دیا اور اس کے ان کو ریزرٹس بھی ملے دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں اور یہ جو پلوٹیکل پارٹیز کے لوگ ہیں اور خاص طور پر جو الیکٹڈ ادارہ کین ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں لیکن بہرحال یہ انتخابات ہو گئے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی پختونخواہ کی حکومت کے یہ الیکشن ہو گئے ایک کریڈرٹس پہ آپ پرائیم میسٹر عمران خان کا ضرور ہے کہ انہوں نے برائے راست الیکشن کروائے ہیں جو سب سے بڑا خوف ہے اور پہلی دفعہ میں الیکشن میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک زمانہ تھا کہ جب اس طرح کے انتخابات ہوتے تو میئر اور ڈپٹی میئر اور چیئرمین ان کے لیے لوگ سفارشیں کرواتے تھے اور پہلی دفعہ میں آپ کو پورے وسوق سے کہتا ہوں کہ دونوں بڑی پارٹیز پنجاب کے اندر وہاں پر جو متوقع امیدوار جنہیں پارٹیز وہ سفارشیں کروارے ہیں کہ ہم نے امیدوار نہیں بننا یہ میں آپ کو پورے وسوق سے کہہ رہا ہوں اس لیے کہ یہ بڑے الیکشن ہوں گے مثلا لاہور کا الیکشن جو ہے آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے تیرہ امینے اور چھبیس ایم پی اے تو منیمم اگر لاہور کے الیکشن میں کم از کم تیس سے چالیس کروڑ روپے لگے گا تو وہ کوئی اصل و رسول خوالہ بندہ ہی لگائے گا اور وہ میر بھی یقینا پاورفل ہوگا اب پختونخواہ کے اندر جو الیکشن ڈیلے ہو گیا وہ بھی ڈیلے جو ہے ایک پارٹی نے نہیں کیا تمام پارٹیز نے وہاں پر برفباری اور سردی کیوں بنیاد بنا کر کیا ہے اب اگر حکومتیں چاہیں بھی تو راہ فرار نہیں مل سکتی اور میرا خیال ہے کہ یہ ہونے چاہیے اور اگر آپ نے لوگوں کے جو ایشیوز ہیں بنیادی ایشیوز کیا ہوتے ہیں کہ گلی ملے کے مسائل ہوتے ہیں اور گلی ملے کے مسائل میں عراقین اسمبلی تو آپ کو ملتے بھی نہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس انتخابات سے ڈرنا نہیں چاہیے انتخابات ہونے چاہیے اب آپ نے پوچھا کہ پنجاب کے انتخابات ایک کہا تو انہوں نے مارچ کیا لیکن میرے خیال میں وہ مہی کے اندر ہوں گے اور ہوں گے اور یہ جو ایک توسٹ چونکہ عام الیکشن نیکسٹ یئر ہونے جا رہے ہیں دوہزار تئیس میں لہٰذا اس کا کوئی برائے راست اثر تو نہیں ہوتا بلدیاتی انتخابات کا لیکن جن زلوں کے اندر چیئرمنٹ زلہ کانسل یا جن بڑے شہروں کے اندر میرز جس پارٹی کا ہوگا پھر دوسری پارٹیز کے اندر ایک مایوسی ضرور آئے گی لہٰذا اس کے اثرات ضرور ہوں گے اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں کے نا چاہتے ہوئے بھی دراصل یہ کام تو ان پارٹیز کا تھا دراصل یہ کام تو متقف حکومتوں کا تھا وہ چاہنے نا چاہنے کے باوجود وہ کرواتے نہیں تھے لہٰذا یہ سلسلہ آگے کی طرف چلنا چاہیے اور ڈوین ہونی چاہیے اور بلدیاتی اداروں کو بھی ایک آئینی تحفظ ملنا چاہیے آئین کا آرٹیکل ون فورٹی تو ان کو ہر طرح کی خودمختاری دینے کی بات کرتا ہے مالی خودمختاری کی بات کرتا ہے فنانس کی خودمختاری کی بات کرتا ہے ٹیکسیشن کی خودمختاری کی بات کرتا ہے لیکن یہ نہیں کرواتے لہٰذا یہ بلدیاتی انتخابات کا بخار یقیناً پلٹیکل فورسز پہ چڑے گا اور یہ اب پر معاملہ رکنے والا نہیں ہے چونکہ پختون خواہ کے اندر ہو گئے باقی ایک بات میں اور بتاؤں تو پختون خواہ کے ایک دو زمداران لوگوں سے دیکھیں یہ جو توصر ہے کہ وہاں پر تحریکن صاحب کو شکست ہوئی یہ توصر بنیادی طور پر اپوزیشن نے نہیں بنایا میں ریزلٹس پڑا آکے دیکھ رہا تھا کہ وہاں تحریکن صاحب کے بورٹ زیادہ ہیں نمبر ون پر تحریکن صاحب ہے اور ما شاء اللہ وہ پارٹی تنی اہل ہے کہ ان کے وزراء نے کہا کہ ہماری شکست کی جو ہے وہ مہنگائی کی وجہ سے ہوئی شکست کا لفظ انہوں نے استعمال کیا پھر ایسا ایسا وہ شکست 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 اور یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں یہ بھرم سے قائم ہوتی ہیں روب دب دبے سے قائم ہوتی ہیں اب یاد صاحب نے جس طرح چدر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں آج تو پتا چلتا ہے کہ کوئی شخص جہاں پر بیٹھا ہوا ہے حکمران ایسے بیٹھتے ہیں جب تاکہ حکمرانوں کا دب دبہ قائم رہے تو معاملات آگے چلتے ہیں اب معاملات اکھڑ گئے ہیں اور جب چیزیں اکھڑتی ہیں پھر وہ لڑکتی رہتی ہیں اور لڑکنے سے مراد وہ سنبھل نہیں پاتی اب سنبھالہ کس نے دینے یہ تو عمران خان صاحب نے دینے وہ سنبھالہ دے پائیں گے یہ آنے والے چند ماہ کے اندر ظاہر ہو جائے